سائٹنگ اور مکہ کو مرکز بنانے کا آپ کا مشورہ تو بہت صاحب ہے ماشاءاللہ اللہ کرے کہ ہمارا یہ پیغام پرائیم نسٹر عمران خان کو اور ان کی ٹیم کو پہنچے اور اس پہ وہ سیریسلی اس پہ ورکنگ کریں لیکن اب کویسچن یہ ہے جس طرح آپ نے خود یہ فرمایا کہ یہ تھوڑا سا کچھ پولٹیکل ایشو ہے ڈیفرنٹ مسلک کے علماء کے درمیان میں گورنمنٹ اگر کنونس ہو بھی جاتی ہے تو وہ کس طرح علماء کو کنونس کر سکتی ہے کہ یہ وہابی عزم کا چاند جو ہے وہ سنی عزم کے چاند کی طرح اس کو فالو کر لیں یا شیعہ کس طرح اس کو سعودی ریبیہ کے چاند کو فالو کر لیں یہ بھی چیلنج تو ہینڈل کرنا ان کے لئے ضروری ہوگا اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیں گے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت ہی اچھا سوال آپ نے اٹھایا اس کے لئے اس کا جواب میں دے چکا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی جو حکومت تھی سردار یوسف صاحب وزیر مذہبی امور تھے تو میں نے اس پر پوری مکمل کتاب لکھ دیئے رویت حلال میں اختلاف کا شریح حل پوری کتاب میں نے لکھی اس کی اسلام آباد ہوتل میں رونمائی ہوئی اور سردار یوسف جو ہے وزیر مذہبی امور خود وہاں آئے اور وہ دو دھائی سو علماء وہاں موجود تھے وہ سب علماء نے سائن کیے میرے فتوے پہ سب نے ایکسپٹ کیا اور وہ دو سو سفیر کی کتاب وہاں موجود اور وہ پچیس نسخے وہ خود سردار یوسف صاحب وزیر مذہبی امور لے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ تو رویت حلال کے میٹی کے جتنے حضرات ہیں چیرمین سے لے کے نیچے تک سب کو دوں گا میں نے کہا آپ سب کو دیں انہیں کہے اس کا جواب دے دیں اس کو پڑھیں اس کا جواب دے دیں اگر جواب نہیں ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیں وہ میں نے کتاب میں الحمدللہ ایک ایک شبے کا جواب دے دیا ہے ایک ایک حل لکھ دیا ہے مجھے بڑی امید ہے کہ اگر وہ کتاب سامنے آ جائے اور عمران حکومت سے یہ درخواست ہے میری وہ جو کتاب ہے وہ کتاب رویت علاق کے میٹی کو پیش ہو چکی ہے انہیں کہا یا تو اس کا جواب دے دیں اور یا اس کو تسلیم کر لیں ایک ہی بات ہے کیونکہ میرا یہی مذہب ہے کہ میں ہمیشہ یا تو کوشکت دلیل سے قائل کروں یا دلیل سے قائل ہو جاؤں بس یہی ہونا چاہیے تو میں نے سارے دلائل دے دی ہیں اور جو تحفظات ان حضرات کو جو پاکستان کے علماء اکرام ہیں ان کے پاس جو دلائل ہیں یا جو ان کے تحفظات ہیں ان کا جواب بھی میں نے اس میں دے دیا وہ اتنی جامعی کتاب میں نے لکھ دی ہے تو حکومت عمران کے لئے بڑا آسان ہے کہ مفتی صاحب کی کتاب لے کے اسلامی نظیاتی کونسل میں رکھ دیں انہوں نے کہا جا آپ اس کو دیکھ لیں روحیت دلائل کے میٹی کو کہا یہ کتاب ہے آپ اس کے مطابق بتائیے ہمیں سفارشات پیش کیجئے کیا ہم اس کے مطابق فیصلہ کر دیں اگر اس میں کوئی صوقعب ہے کوئی اتراز ہے تو بتائیے کیا اتراز ہے کوئی اتراز کے جواب دینے کے لئے میں بھی حاضر ہوں اول تو میں نے کوئی اتراز چھوڑا نہیں جو ممکن اتراز تھے جو فضاء میں گھومے تھے جو یہاں کی فضاء میں وہاں کی فضاء میں ایک کی کم میں نے جواب دے دیا ہے اور اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو میں موجود ہوں مجھے یہاں سے ٹیلی فون پہ لے لیں میں جواب دوں گا انشاءاللہ تو لہذا یہ سب سے آسان نسخہ ہے کہ مفتید آپ کی کتاب جو ان کو پیش کر دیں یا تو اس کا جواب دے دو اور یا اس کے مطابق فیصلہ کر دو موسیقی